اور ابھی ساڑھے نو بجے پونے دس بج گئے ساڑھے نو بجے تک ایویڈنس ریکارڈ ہوتا گیا اور پندرہ پندرہ منٹ کے دو مرتبہ کے بریک کے علاوہ تروڈ پروسیڈنگز ہوتی رہی جس طریقے سے غیر آئینی اور غیر قانونی طریقے سے ٹرائل چلائی جا رہے ہیں جس طریقے سے انڈر پرشر کوٹ کام کر رہی ہے اور جس طریقے سے پرشر ڈال کر کے وکلا کو ٹائم دیے بغیر ٹرائل چلائے جا رہے ہیں اس کی پاکستان کی ہسٹری میں کوئی مثال کسی کو نہیں ملے گی یہ زیادہ تر ممکن ہے شاید کل کسی وقت اس کیس کا بھی پیسہ لہا اور جس طریقے سے باقی کیسز کے پیسے لی ہوئے شاید اسی ڈگر پہ چلتے ہوئے اس میں بھی ایک کنوکشن کی ہیٹرک ہو جائے یہ اس بات کی اکاسی کرتا ہے کہ عدلیہ سے لوگوں کی جو توقعات ہیں اور عدلیہ جو لوگوں کے بنیادی حقوق کی امین ہے وہ کس طریقے سے عوام کی بنیادی حقوق کی تحفظ کر رہی ہے اگر پہلی شکایت پراسیکیوشن کے بعد آپ کو مل رہی ہیں تو وہ طریقے کار جو عدالت اپنا رہی ہے وہ اس سے ہے فنڈمنٹل رائٹس جج نے پروٹیکٹ کرنے ہوتے ہیں ڈیو پراسس اپ لاو یہی ہے کہ آپ کو ایکچول ٹائمنگ دی جائے آپ کو مناسب وقت دیا جائے آپ کو آپ کی جو کوشنزیں اس کا پورا مکہ مل جائے اور پھر جج صاحب جو بھی فیصلہ کرے جس طریقے سے یہ ٹرائل چلے اب ہمیں یہ بھی خطشہ ہے کہ اگر ایسی سرکمسٹانسز ہو رہے ہیں تو شاید فری این فیر الیکشن بھی کمپرومائز ہے آٹھ تاریخ کو ہونے والے الیکشن پہ بھی بڑا سوال یہ نشان آئے گا کہ جو لوگ کے نگرانی میں یہ ہو رہا ہے کیا وہ الیکشن فری این فیر این ٹرانسپیرنٹ ہوں گے اس لیے خان صاحب کے طرف سے پاکستان تحریک انصاب ان کے کینڈیڈیٹس ان کے ورکر سپورٹر کے ساتھ سب سے اس مرتبہ یہ درخواست ہے کہ خان صاحب کی طرف سے آپ سب کے لیے پیغامیں آٹھ تاریخ تک پھرامن رہو اس کے بعد بھی پھرامن رہو لیکن آٹھ تاریخ کو زیادہ سے زیادہ تعداد میں نکل کے اپنا حق رائدہ ہی استعمال کرو اور سارے پولنگ سٹیشن اپنے اپنے پولنگ سٹیشن پہ رہے جب تک آپ کو ریزلٹ نہیں ملتا تب تک آپ نے اپنے اپنے پولنگ سٹیشن میں رہنا ہے جب تک ریزلٹ آپ کو نہ ملے میک شور کرنا ہے انشاءاللہ تعالیٰ کہ الیکشن کے ریزلٹ کو چینج نے کیا جائے عدلیہ سے ہماری پھر بھی ایک درخواست ہے کہ اس طریقے سے یہ تین ٹرائل چلے اور جس طریقے سے ہمارے رائٹس والیٹ ہوئے یہ عدلیہ کے لیے ایک ٹیسٹ کیس ہے کہ اگر سابق وزیراعظم پولٹیکل پارٹی کے اتنے بڑے دنیا کا پپولر لیڈر کے ساتھ یہ ہو رہا ہے اور ہمارے ٹرائل بھارہ بھارہ گھنٹے چل رہا ہے نان سٹاپ چل رہا ہے اور صرف پندرہ منٹ بریک نماز کے لیے کی جاتی ہے تو عام لوگوں سے انصاب کی کتنی توقع رکھے کیا عدلیہ کے لیے یہ کہنا کہ ایک سو تیس نمبر پہ ہے ایک سو تیس سے دو سو ساٹھ نمبر پہ چلی جائے گی کیا ہم اس لیے کوشش کر رہے تھے سٹرگل اس لیے لوگ کر رہے ہیں کہ عدلیہ سے لوگوں کو یہ شکایات ہو عدلیہ سے ایک بار پھر ہماری درخواست ہے کہ اس پہ نظر رکھو آپ انٹروین کرنا چاہے تو پھر بھی ایک دن بھی بہت ہے مہربانی کر لے اس میں انٹروینشن ضرور کر لے اب کل بھی کوئی شاید پیسل آنے والا ہٹرک ہو جائے گی فیصلوں کی اور الیکشن کے اوپر کتنا اثر پڑے گا دیکھیں جو یہ ہٹرک تو نصر میں یہ کہوں گا کہ یہ کنوکشن کی ہو جائے گی لیکن یہ عدلیہ سے لوگوں کے جو اعتماد اٹھنے کا سلسلہ جاری ہے یہ ہٹرک ہو جائے گی کہ لوگوں کو مسلسل ایسے دیسیجنز آ رہے ہیں جس کو آپ کو بیسک پروسس سے لوگوں کو شکوے شکایات ہوں گے انیس اس کا الیکشن پر بڑے دورست نتائج آ رہے ہیں گے ایک طرف سے ہمیں یہی تو شکوہ ہے کہ شاید الیکشن پری پیئرنٹ ٹرانسپیرنٹ نہ ہو اور ایک پولیٹیکل پارٹی کے فیور میں اس کو ٹھلٹ کیا جائے جو کہ ہم دیکھنے میں آ رہے ہیں کہ اس طرح ہے دوسری طرف یہ کوشش ضرور کی جارہی کہ لوگوں کو یہ باور کرائے کہ عمران خان صاحب ازناو اٹھا اور آپ کسی اور طرف دیکھیں انشاءاللہ اس کو جو ہماری مخالفینیں ان کیلئے ناکامی ہوگی خان صاحب کہیں بھی نہیں جا رہے وہ عوام میں تھے عوام میں ہیں اس ملک میں ہیں اس کا جینا مرنا اس ملک کے لیے اس کا جینا مرنا اس ملک میں ہے آپ تسلی رکھیں انشاءاللہ خان صاحب واپس آئیں گے اور بہت جلد آئیں گے تو کووٹر سپورٹر اسے درخواست ہے کہ اس بات کا یقین کرے خان صاحب کے ویجن کو آگے لے کے جائے خان صاحب کے ان کینڈیڈیٹس کو کامیاب کرے آرٹ تاریخ کو اور پل پورس کے ساتھ کرے تاکہ اس سسٹم کو ہم چینج کر سکے آپ نے دیکھا کہ آپ کے وکلہ بارا بارا گھنٹے مسلسل جو ہے وہ عدالتوں کے اندر کام کرے لیکن تو سائفر کا ستتر صفات پر مشتمل جو فیصلہ ہے اس فیصلے میں یہ لکھا ہے کہ جو بانی پٹی آئی ہے ان کے وکلہ کی جانب سے مسلسل غیر سنجدگی کا مظاہرہ کیا گیا اور دوسی طرف اتنی طویل سمات نہیں تو کیا لگ رہے کہ جتنی آپ میند کر رہے ہیں یہ بات آپ کی درست ہے کہ جج صاحب نے یہ ضرور ہڑ کیا لیکن جج صاحب نے غلط کیا زادثانے صحیح نہیں لکھا کیونکہ ہمارے وکلہ ہر تاریخ پر موجود ہے اور ایک سے زیادہ وکلہ وہاں موجود ہوتے ہیں اور ہم وہاں ہر وقت جج صاحب کی اسسٹنس کے لیے موجود ہوتے ہیں لیکن ہمیں وہ مکہ نہیں دیا جا رہا ہے لاسٹ ٹائم آپ کو یاد ہے ہمارے لئے دو وکلہ مقرر کیے گئے اور وہ ایسے وکلہ مقرر کیے جو ان کی کمپیٹنسی تھی اس کی ایکسپرٹیز ہیں ان کے پاس ڈاکومنٹ تھے دوسری وہ پراسیکیوشن کے ٹیم کے حصہ تھے وہ ہمارے خلاف پیش بھی ہوئے تھے اور وہ آتے بھی تھے تو پراسیکیوشن کے گاڑیوں میں پراسیکیوشن والے لے کے آ رہے تھے اور جس وقت کراس ایگزامنیشن تھا تو ہم نے جج صاحب سے ریکوست کر لی کہ سر اگر آپ نے وکلہ کو اپوائنڈ کیا بھی تھا تو اب جب کہ ہمارے اپنے وکیل موجودے برائے میربانی آپ ہمیں مکہ دے دے تاکہ ہم کراس ایگزامنیشن جج صاحب نے وہ مکہ نہیں دیا اور جج صاحب نے جس وقت کراس کیا تو میں ایک اوٹ میں موجود تھا جج صاحب نے کہا کہ یہ آپ آخری کوششن پوچھا اور میں نے جج صاحب سے کہا کہ سر ایگر ایوڈنس کیا کلوز ہو گیا تو جج صاحب نے اپنا موبائل پھر نکالا کہ تری پوٹی ٹیو کی سٹین بیان ملزم تو میرے اس میں ہے موبائل میں تو اس قسم کا ٹرائل چلا آج خان صاحب نے بات کی سائفر کیس میں ان کے تین سو بیالیس کا جو بیان ہے وہ غائب کر دیا گیا ہے دیکھیں واقعی جو خان صاحب نے ڈکٹیشن دیا ہوا وہ ڈکٹیشن موجود نہیں ہے جو بھی کوئی جج صاحب نے لکھا ہے وہ ضرور ہے لیکن جس وقت ججمنٹ اناؤنس ہو رہی تھی خان صاحب سے اور شام احمد قریشی صاحب سے ان کی سٹیٹمنٹ پر دسخط نہیں لیے گئے تھے اب وہ پراسس کمپلیٹ ہونا ہی تھا اور یہ آپ سب لوگوں نے دیکھا جی میڈیا والے سارے موجود ہیں یہ سارے لیگلٹی ہوئی ہے کہ وہ کیا سے موجود ہیں اگر آپ نے کسی کو کنوکٹ کرنا ہے تو ایک دن بعد بھی ہو سکتا ہے پراسس یہ ہے کہ یہ سارا کچھ اس ویک میں کرنا چاہ رہے تھے اور سب کچھ یہ الیکشن سے پہلے کرنا چاہ رہے تھے تو یہی حمد عدلیہ کے سامنے بارہا لے کے آنا چاہ رہے تھے تینکیو جی